اسلام علیکم لیکچر نمبر 42 ایم اس ورڈ 2007 پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے ایم اس ورڈ میں رہتے ہوئے پاسپورٹ سائز فوٹوز بنائی جا سکتی ہے اس ٹوٹوریل میں آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ویسٹنگ کارڈ جو کہ نارملی بنایا جاتا ہے فوٹو شاپ پر بنایا جاتا ہے یا پھر کورل ڈرا پر بنایا جا سکتا ہے تو اگر ہم وہی جو کارڈ ہے جیسے ہم بناتے ہیں کورل ڈرا پر اسی طریقے سے ویسٹنگ کارڈ اگر بنانا چاہیں ایم اس ورڈ میں تو وہ کیسے بنا سکتے ہیں تو کارڈ کا سلطلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پریس کے درو بنوانا چاہ رہے ہیں کارڈ تو وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے جو چھوٹے پیمانے پر لوگ ورک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو شاپ کا کارڈ ہے وہ ہم خود پرنٹر سے پرنٹ کر لیں تو اس پیمانے پر اگر ہم نے کارڈ ڈیزائن چاہے وہ کورل ڈرا سے کریں فوٹو شاپ سے کریں یا پھر ایم اس ورڈ میں کریں تو جب ڈیزائنگ ہو جاتی تو ہم نارملی اس کا پرنٹ لینا چاہیں تو پرنٹ لے سکتے ہیں جو اے فور یا کوئی بھی پیج ہو اس پر ہم شیٹ پر لے سکتے ہیں سائز تو ظاہر سی بات ہے ہم پیج پر نارمل نہیں لیں گے ہم ایک کارڈ یوز کرتے ہیں آٹ کارڈ تو اس پر اس کا پرنٹ لیں گے تو اب یہ جو ہمارے پاس ایک ویسٹنگ کارڈ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا تو یہ اگر ہم نے بنانا ہو تو ہم کس طریقے سے بنا سکتے ہیں جیسے میں میں نے منشن کیا کوئی بھی کالیج ہے اس کا نام اس کے بعد اس کی کیا کیا سرویسز ہوتی ہیں ان کے نام لکھنے ہیں وہ لکھنے کے بعد ایڈریس ہوتا ہے کونٹیکٹ نمبر وغیرہ وہ لکھ دیا جاتے ہیں یا پھر شیپ وغیرہ استعمال کی جاتے ہیں پکچر استعمال کی جاتی ہیں تو کس طریقے سے ہم استعمال کر سکیں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ویسٹنگ کارڈ جو ہے اس کا سائز کیا ہوتا ہے اس کا سائز انچز کے اندر جو آئیڈیل ایک سائز ہے سٹینڈرڈ سائز ہے وہ 3.4 انچز ہوتا ہے ویٹھ میں اور 2.1 انچز ہوتا ہے ہائٹ میں تو اس کا اگر ہم ویٹھ اور ہائٹ چیک کرنا چاہیں چیک کر سکتے ہیں تو یہاں میں نظر ہے 3.4 x 2.1 تو ہائٹ اس کی 2.1 ہوگی اور اس کی ویٹھ جو ہوگی وہ 3.4 ہوگی تو یہ اگر ہم نے کارڈ بنانا ہو ہوں ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ایک شیپ لیں گے اسی کو دیکھتے ہوئے ہم بناتے ہیں سیم اس طریقے سے ایک شیپ لیتے ہیں ریکٹینگل اب اس کو ریکٹینگل ہم نے لی اب کیا کرتے ہیں اس کو سائز جو ہے وہ دینا ہے تو اس کا سائز یہاں میں نظر آ رہا ہے سائز کے اندر 3.4 جو ہے اس کی ویٹھ ہوگی اور 2.1 جو ہے وہ ہم نے ہائٹ رکھنی ہے اور انچز کے اندر تو اس کی یونٹ ہم نے سیٹ کیے ہیں انچز میں کیسے ہم یونٹ سیٹ کرتے ہیں آفیس بٹن میں جاتے ہوئے ورڈ آپشن پر کلک کریں گے اور ایڈوانس پر کلک کرنے کے بعد یہاں ہمیں یونٹ نظر آتے ہیں جو اب سیلیک کی ہوئے ہیں انچز تو یہاں سے ہم یونٹ سیٹ کر سکتے ہیں تبدیل کرنا چاہیں تبدیل بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ویٹھ اور ہائٹ جو ہم نے سیٹ کرنی ہے ویٹھ سیٹ ہو چکی ہے ہائٹ اس کی دینی ہے تو ہائٹ اس کی ہوتی ہے 2.1 اس کی ہائٹ 2.1 ہو گئی 3.4 اس کی ویٹھ ہو گئی تو اب اس میں ہم کس طریقے سے ویسٹنگ کارڈ بنانا ہو بنا سکتے ہیں سب سے پہلے اس پر ہم کچھ شیپس اگر لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں دیکھیں کہ ہم اگر ایک شیپ لیتے ہیں اور اس کو چاہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک شیپ ہو اس شیپ کو کلر دینا ہوگا تو کلر کے لیے اس کی اب ہائٹ اگر تھوڑی ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں کھینچ کر یہاں سے بڑھا سکتے ہیں اس کو کلر دینا چاہ رہے ہیں تو اوپر فارمٹ کا ٹیپ جو اپن ہوئے اس میں شیپ فل کا فیچر ہوگا ہم نے اس میں سے کلر دے دینا کوئی بھی کلر تو یہاں بھی ہم بلیک کلر دے دیتے ہیں اسی کو ہم کاپی کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں کنٹرول سی فار کوپی کنٹرول وی فار پیسٹ اب اس کی جو ہائٹ ہے اس کو تھوڑا کم کر لیتے ہیں اور ایرو کیز کی مدد سے اگر اس کو موف کرانا چاہے تو ہم موف کرا سکتے ہیں تو یہ کچھ ہمارے پاس شیپ آ چکی ہے اس طرح سے اس کے بعد ہم چاہتے ہیں اوپر اس طریقے سے کوئی اس کا ٹائٹل دینا ہے جیسے یو سی سی کالی لکھا ہوئے تو وہ لکھنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم انزرڈ میں جا کر یہاں سے شیپ میں جا کر ہمارے پاس ٹیکس باکس ہوتا ہے اس پہ کلک کریں گے اور ایریہ سیلیک کریں گے کس ایریہ کے اندر ہم یہ لکھنا چاہ رہے ہیں یہ فر اگزمپل ہم نے ایڈیا سیلیکٹ کر لیا یہاں کسی کمپنی کا نام دینا ہے کمپیوٹر کالج کا نام دینا ہے دے دیتے ہیں تو میں اسی اوپر والے کو دیکھ کر ہی ہم بنا رہے ہیں تو ہم یہاں لیک دیتے ہیں یو سی سی کمپیوٹر کالج اب اس کو سیلیکٹ کر کے اگر ہم اس کا فیس چینج کرنا چاہیں ہوم ٹائم میں جا کر اس کا فیس چینج کر سکتے ہیں اب اس کا سائز مزید اگر تھوڑا بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں اب اس کی جو آؤٹلائن ہے آؤٹلائن تھوڑی عجیب سی لگ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں اس کی آؤٹلائن نہ ہو تو فارمیٹ کے ٹائب میں جائیں گے اور اس کو کر دیں گے شیپ آؤٹلائن کو کر دیں گے نو آؤٹلائن آؤٹلائن ختم ہو چکی ہے اگر انڈرلائن کرنا چاہ رہے ہیں اور سنٹر میں کنٹرول ای فار سنٹر کنٹرول یو فار انڈرلائن اس کو ہم نے انڈرلائن کر دیا ہے ہی آ چکا ہے اس کے بعد ہم دوبارہ شیپس کے فیچر میں جائیں گے اور ٹیکس باکس پر کلک کریں گے اب ہم نے لکھنا ہے اویلیبل کورسز تو اویلیبل کورسز کے لیے کیا کریں گے کہ ایریا سیلیک کریں گے کس ایریا میں ہم نے لکھنا ہے تو اس میں ہم لکھتے ہیں اویلیبل کورسز اویلیبل کورسز یا جہاں سیروسز ہو سکتی ہیں تھوڑی اس کی ہم ہائٹ بڑھا دیتے ہیں تاکہ نظر آسکے اویلیبل کورسز اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے تھوڑا بولڈ کرنا چاہیں بولڈ کر سکتے ہیں یہاں سے کنٹرول بی شاٹ کی ہے کنٹرول ای فار سنٹر بھی کر سکتے ہیں اس کو سنٹر کرنے کے لیے اس کی آوٹلین کو بھی ختم کرنا ہے تو آوٹلین کیسے شیپ آوٹلین میں جا کر نو آوٹلین کر دیں اگر اس باکس کو تھوڑا ہم موف کرانا چاہ رہے ہیں اوپر کو تو موف بھی کرا سکتے ہیں لیکن موف کراتے ہیں تو دیکھیں کمپیوٹر کالیج کے اوپر لکھی ہوئی وائٹ سا ہمیں ایریا نظر آ رہا ہے ہم شیف فل میں جا کر دیں گے اس کو نو فل تو یہ جو ایک ایرر سا آ رہا تھا یہ بھی ختم ہو جائے گا اویلیبل کورسز اس کے بعد اگر ہم کچھ ایریا سیلیک کرتے ہیں اس کے اندر ہم لکھنا چاہ رہے ہیں سرویسز وغیرہ کورسز لکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے اسی طریقے سے ٹیکسٹ ایریا لیتے ہیں ٹیکس باکس ہے ہمارے پاس اس میں تو ایک باکس ہمارے پاس یہ ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور باکس بھی ہم لے لیتے ہیں دو ایریا سیلیکٹ ہم نے کر لیے اور اس کے اندر ہم نے ان کورسز کا نام لکھنا ہے تو اس باکس کو تھوڑا چھوڑا کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں کورسز جو لکھنے والے وہ ان کا سائز تھوڑا کم ہے ویٹس میں تو یہاں ہم بلٹس لگائیں گے سب سے پہلے ہم یہاں جائیں گے ہوم ٹیپ میں پیراگراف کی ریبن میں اور یہاں سے کلک کریں گے اس پر ہمارے پر بلٹ آ جائے گا تو بلٹ کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے تو اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اس کو اوپر جو ہمیں نظر آ رہا ہے رولر پر اس کو تھوڑا ہم ایڈجسٹ کریں گے ہم اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کس کو بلٹس کو ادھر اور اس کا جو ہی ہے ہمیں گری سا کلر نظر آ رہے ہیں اس کو بھی ایڈجسٹ کرنے تو ہم اس کو بھی یہاں سے ہم موف کرائیں گے تاکہ یہ جو ہے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ ہو سکے یہ یہاں آ گیا یہ تو اب یہاں ہم لکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کمپیوٹر کورسز کون کون سے ہیں جیسے میں لے کر سی سی اے انٹر کیا پھر اس کے بعد لکھ دیا میں نے ڈی سی اے ڈیپلومہ ان کمپیوٹر اپلیکیشن اس کے بعد ڈی آئیٹ کر دیا میں نے ڈی آئیٹ لکھ دیا ڈی آئیٹ کے بعد ان کورسز کو ہم نے یہاں سے کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد جو دوسرا باکس ہم نے بنایا ہے اس میں ان کو کیا کر دینا ہے پیسٹ کر دینا اس میں میں نے کر دیا یہاں سے پیسٹ تو یہاں ڈی سی اے لکھو یہاں کورسز کا کوئی نام اور چینج کر لیتے ہیں یہاں ہم نے لکھ دیا آٹوکیڈ آٹوکیڈ کے بعد نیکس جو ہمارے پاس کورس ہے وہ کورس ہے ویب ڈیویلپمنٹ ویب ڈیویلپمنٹ کے بعد ہمارے پاس ہو گیا گرافکس ڈیزائننگ یہ ہو گیا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آؤٹلین نظر آ رہی ہے یہ آؤٹلین نظر نہ آئے تو ہم نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے شیفٹ کی مدد سے دوسرے کو بھی ساتھ میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں اوپر فارمیڈ کے ٹائپ میں جا کر ہم کر دیتے ہیں اس کی آؤٹلین جو اس کو کر دیتے ہیں نو آؤٹلین اس کے بعد ہم باہر سے ایک بارڈر سا لگانا چاہ رہے ہیں تو ہم وہ کیسے لگائیں گے انزرٹ میں جا کر شیفز میں جائیں گے شیفز میں ایسی ریکٹینگل لے رہے ہیں جس کے کیا ہوں کورنر راؤنڈ ہو تو ایریا ہم سیلیکٹ کرتے ہیں کہ کس ایریا میں یہ ہمیں چاہیے یہ سیلیکٹ کر لیا لیکن وہ کورسز ہمیں نظر نہیں آرہے تو اس شیف کا فل جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں شیف فل میں جا کر اس کو کر دیتے ہیں نو فل ویٹ اس کا تھوڑا بڑھا دیتے ہیں جو بارڈر ہے یہ ایڈجسمنٹ کر لیا ہم نے اس کے بعد ایک ٹیکسٹ ایریا ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ہمیں چاہیے یہاں ایڈرس کے لیے تو یہ ایریا ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہم لکھنا چاہ رہے ہیں ایڈرس تو ایڈرس کوئی بھی لکھ سکتے ہیں جو لکھنا چاہیے ہم ایڈرس تو میں نے یہاں لکھ دیا میہ والی پاکستان یہ اب نیچے جو بلیک ایک بارڈر سے تھا وہ چھپ رہے تو اس کو ہم نے شو کرانا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے اس ایریا کو سیلیکٹ کریں گے اور فارمیٹ میں جا کر اس کی جو شیف فل ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں نو فل اور اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں ایک کلر کونسا ہوم ٹیپ میں جا کر یہاں سے اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں وائٹ کر دیتے ہیں تاکہ نظر آسکے اگر فیس چینج کرنا چاہیں یہاں سے فیس چینج کر لیتے ہیں تو یہ ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ایڈرس میہ والی پاکستان تو یہ ہمارے پاس سیمبلز ہو گیا اب اس میں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پکچر اگر ہم کوئی لانا چاہیں جو اکثر آپ دیکھتے ہیں ویسٹنگ کارڈ پر ایک پکچر ہوتی ہے وہ آپ کی مرضی ہے کون سے پکچر لگانا چاہ رہے ہیں لوگو لگانا چاہیں لوگو بھی لگا سکتے ہیں وہ اس میں ایڈجسمنٹ کیسے ہوگی تو آپ کی مرضی ہے جیسے میں نے اوپر ویسٹنگ کارڈ میں کلر جو ہے وہ وائٹ رکھا ہے تو یہاں بلیک رکھا ہے تو آپ اگر چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں ادھر وائد وہی بھی رہنے دے سکتے ہیں تو ایک پکچر جو ہے اس کو ہم یہاں ڈرائگ کر کے لاتے ہیں اس کو ڈرائگ کر کے ہم ورڈ کے اندر لے آتے ہیں یہ پکچر آگئے اس پکچر کا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سائز کم کریں گے اس پکچر کو ہم نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کا سائز جو ہے وہ ہم کم کر دیں گے اور اس کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا یہاں تو پہلے اس کے ہم پوزیشن سیٹ کرتے ہیں کوئی ایک پوزیشن دی اس کے بعد اس کا سائز ہم سیٹ کر رہے ہیں لیکن اس ادھر لے کر آتے ہیں تو یہ پیچھے جو ایک پکچر نظر آ رہی ہے وہ کیا چھپ جاتی ہے ہمیں جو شیپس نظر آ رہی تھے ہمارا لکھا ہوا نظر آ رہا تھا وہ کیا ہو جاتا ہے چھپ جاتا ہے تو ہم ادھر سے کیا کریں گے اس کی ریپنگ اڈجسٹ کریں گے اس کو کر دیں گے شیپس کے پیچھے ہے تو اس کو کیسے ہم شو کرائیں گے پہلے تو یہ جو ہمیں شیپ نظر آ رہی ہے اس پر کلک کرتے ہیں اور اس کو ہم کر دیتے ہیں فلم میں جا کر نو فلم نو فلم کر دیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہمیں بیک گراؤنڈ پر جو ہے تھوڑا اس کو زوم کر لیتے ہیں ہمیں بیک گراؤنڈ پر پکچر نظر آ رہی ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے یو سی سی کمپیورٹ کالی لکھا ہوا اس کی فلم کو ہم ختم کر دیتے ہیں شیپ فلم میں جا کر اس کو کر دیتے ہیں نو فلم اس کے بعد یہ ہمیں لکھا ہوا تھوڑا بلیک کی نظر آ رہے اس کو ہم چاہیں تو وائٹ کر سکتے ہیں تاکہ واضح نظر ہے جیسے اوپر کے ویسٹنگ کارٹ میں تھا یہ آ گیا اس کے بعد ہمیں نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اویلیبل کورسز اس کو بھی وائٹ کر دیا اب یہ ہمیں جو شیپ نظر آ رہی ہے جو وائٹ والی شیپ ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو سیلیک کرتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں نو فلم یہ ہمیں شیپ ایک نظر آ رہی ہے اس پر کلک کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں نو فلم یہ وائٹ والی ہم نے جو ہے شیپ سیلیک کرنی ہے اس کو ہم نے کر دینا ہے نو فلم اس کے بعد یہ نیچے کا ایریا ہمیں نظر آ رہا ہے اگر ہم یہ چاہیں یہ بلیک ہی رہنے دیں ٹھیک ہے درواز پکچر کو شو کرانا ہے تو ہم اس کو بھی سیلیک کر کے کیا کر دیں گے کلر تھوڑا چینج کر دیں گے اگر ہم چاہ رہے ہیں یا اس کو تھوڑا لائٹ سے کلر دے دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک ویسٹنگ کارڈ بن جاتا ہے جس کی ویٹھ اور ہائٹ میں نے بتا دی یہ ایک سٹینڈر ویٹھ ہائٹ ہوتی ہے کوئی بھی آپ ویسٹنگ کارڈ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ویٹھ ہوتی ہے وہ 3.4 انچز ہوتی ہے اور جو اس کی ہائٹ ہوتی ہے وہ 2.1 انچز ہوتی ہے تو یہ ویسٹنگ کارڈ ہم بنانا چاہ رہے تھے جو آپ کے سامنے بن چکا ہے یہ ویسٹنگ کارڈ ابھی ہم نے بنایا ہے وہ پہلے ہم نے بنایا تھا تو اگر یہ آپ کو جو باڈریک نظر آر اس کا کلر جیسے اوپر وائٹ ہے وائٹ کرنا چاہے تو فارمٹ میں جا کر اس کی جو آوٹ لائن ہے اس کو کیا کر دیں گے وائٹ کر دیں گے اس کی موٹائی سیٹ کرنا چاہے وہ بھی ہم ایڈیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ویسٹنگ کارڈ بن جاتا ہے کیونکہ فوٹو شاپ اگر ہمارے پاس اویلیبل نہ ہو تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ورڈ کے اندر نہ بن سکے ہاں وہ الگ بات ہے کہ یہ سمپل سا ایک ویسٹنگ کارڈ بننا ہے اگر ایڈوانس لیول کا ہم نے ویسٹنگ کارڈ بنانا ہو تو وہ الیسٹریٹر کے طرح بن سکتا ہے بہت ہی بہترین یا کورل ڈرا کے اندر اس کو بنایا جا سکتا ہے یا فوٹو شاپ کے اندر بھی بنایا جا سکتا ہے تو وہ جیسے جیسے ایڈوانس سیریز کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم ہائی لیول کا کام دیکھیں گے لیکن ایک یہ تھا کہ ورڈ میں یہ کام ہو سکتے ایک بچے کا کوئیسٹن تھا تو میں نے کہا چلیں اس میں بھی آپ لوگوں کو ویسٹنگ کارڈ بنا کر دکھا دیں تو ایک اور ٹوٹوریل بنانا چاہے بن سکتا ہے سٹوڈنٹ کارڈ تو سٹوڈنٹ کارڈ ہو یا ویسٹنگ کارڈ ہو تو بنا سکتے ہیں آپ ایم ایس ورڈ میں رہتے ہوئے تو اگر ویسٹنگ کارڈ کی یہاں بات ہو رہی ہے تو ویسٹنگ کارڈ کا آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ ویسٹنگ کارڈ کی مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں ایک آپ کے پاس ہوتا ہے یو وی کارڈ ہوتا ہے یو وی کارڈ کے بعد آپ کے پاس ایک ہوتا ہے شائن شائن کے بعد ہوتا ہے میٹ کارڈ پھر اس کے بعد ایم باسنگ ہوتا ہے جو ابرا ہوا آپ کو کہیں نظر آتا ہے کارڈ اس کی مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں وہ بھی اس کی مختلف کوالٹیز پریس کے اندر ہم جا کر اگر یہ ڈیزائن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے آرڈر کرتے ہیں تو کوالٹی بتانی پڑتے ہیں کہ کونسی کوالٹی جو ہے وہ ہم نے بنوانا چاہ رہے ہیں لیکن یہ کہ اس میں ایک محدود حد تک کام کیا جا سکتا ہے اگر ہم ڈیپلی کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے گرافک سافرز ہیں جن کے اندر ہم ان کا ورک کر سکتے ہیں تو نورملی اگر ہم نے کام کرنا کر سکتے ہیں تو جو ایک سٹوڈنٹ کارڈ ہوتا ہے وہ بھی اس میں بنا سکتے ہیں تو اس کی جو پوزیشن ہے وہ الگ ہو سکتی ہے وہ ورٹیکلی بنائے یا ہوریزنٹلی یہ آپ کو لینڈ سکیپ میں نظر آرہ اگر یہ ہم بنانا چاہیں پورٹریٹ میں وہ بھی بنا سکتے ہیں تو چاہے وہ سٹوڈنٹ کارڈ ہو چاہے وہ لیبلز ہوں لیبلز کی بھی پہلے بات ہو چکی ہے یا پھر پاسپورٹ سائز فوٹو ہو وہ بھی ہم اس میں بنا سکتے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے جو ایک گرافک ڈیزائنر ہوتا ہے اس کو ایک ایک چیز کے سائز کا پتا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اس کے سائز کا پتا ہونا چاہیے سٹینڈر جو سائز ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویسٹنگ کارڈ بنانے کی سمجھ آگئی ہوگی اگر کہیں سے کوئی کسٹین ہو آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جب کورل ڈرا اور الیلسٹریٹر وغیرے کی سائٹ پر جائیں گے تو اس میں انشاءاللہ ڈیپلی آپ کو بتائیں گے کہ ویسٹنگ کارڈ ہر طرح سے جس طرح ہم ڈیزائن کرنا چاہیں ایزیلی کر سکتے ہیں لیکن ویڈ کے اندر رہتے ہوئے بھی ویسٹنگ کارڈ کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے اگر یہ آپ کو فائل چاہیے ہوتی ہے جو ویڈ کی فائل میں نے آپ کے سامنے بنائی ہے یا پھر ٹاسک آپ کو بتائے تھے یا پھر یہ پکس وغیرہ جو میں یوز کر رہا ہوں یہ آپ کو چاہیے ہوتی ہیں تو یہ بھی آپ جو ہے وہ کومنٹ کر کے لے سکتے ہیں میرا جو ہے کونٹیکٹ نمبر نیچے ویڈ سیپ نمبر آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ میل کرنا چاہے میل کر سکتے ہیں اور اگر آپ نیو ہیں ہمارے چینل پر اور ہماری ویڈیوز آپ کو سمجھ آ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو جو ہے وہ شو ہوتی رہیں ملتے انشاءاللہ نیکس ٹوٹوریل کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ